موسیقی ہیلو ورن السلام علیکم میرے نام عزاز سید ہے اور عمر چیمہ کے ساتھ میں ہوں پروگرام ٹاک شاک میں آپ سے مہوے گفتگو آج کی ٹاک شاک میں ہم گفتگو کر رہے ہیں ایف آئی اے کی طرف سے اس چالان کے حوالے سے جو ایف آئی اے نے انویسٹیگیشن کر کے ایک تیار کیا ہے مونس الہی جو کہ چوہدری پرویز الہی وزیرا پنجاب کے صاحبزادے ہیں صحبق فاقی وزیر ہیں مونس الہی کے بارے میں کہ مونس الہی کس طریقے سے منی لانڈرنگ کے دھندے میں ملوث ہیں اور مونس الہی کا کس طریقے سے سارے کام میں تعلق ہے ساتھی ساتھ اسی معاملے سے جڑا ایک اور کردار بھی ہے وہ ہے محمد خان بھٹی جو کہ چوہدری پرویز الہی وزیرا پنجاب کے سیکیٹری ہیں انہیں ایک متنازہ انداز میں ترقی دی گئی تھی وہ سیکٹری ٹو چیف منسٹر ہیں اور وہ بھی ان کا نام بھی اس سارے معاملے میں ہے تو میرے ساتھ عمر چیما موجود ہے چیما صاحب سے جانتے ہیں چیما صاحب مونسلائی بچارے بڑے اچھے آدمی لگتے ہیں مجھے تو بڑے مناسب آدمی لگتے ہیں تو یہ کیا ہو گیا یہ کیسے منی نارننگ کیسے ہو گئی عزاز میں آپ کو ایک ہم آج تک سٹیو جاب اور یہ جو دوسرے ہیں مارک زکربرگ ان کی سٹوریز پڑھتے ہیں کسی نے فیس بک کا فاؤنڈر ہے وہ سٹوڈنٹ تھا اور فلان جو ہے فلان تھا لیکن ہم امریکی سٹوری سناتے ہیں ہم آپ کو ایک پاکستانی دریم سٹوری سناتے ہیں یہ دوزار ساتھ کی بات ہے ایک بندہ ہے اس کا نام ہے کیا نام ہے کوئی بٹی ہے محمد خان بٹی نہیں نہیں محمد نواز بٹی محمد نواز بٹی اکتوبر دوزار ساتھ کی بات ہے کہ وہ ایزا چپڑا سی برتی ہوتا ہے ٹھیک ٹھیک ہے میک ہیلتھ میں پرویزلائی جو ہیں وہ اس ٹیم وزیراعلا پنجاب تھے اور انہوں نے جس طرح وہ سارے لوگوں کو نوکرییں دیئیں ہیں نہیں کہ محمد علی بٹی اس کو جو ہے نام محمد نواز بٹی کو انہوں نے چپڑا سی برتی کرا دیئے ٹھیک ہے اچھا نواز بٹی نے سوچا کہ یہ جو ہے نا یہ تنہا میں تو کام نہیں چلے گا ٹھیک ہے تو اپنا کوئی بزنس بھی ہونا چاہیے یعنی کہ اکتوبر دوزار ساتھ میں وہ چوکی در برتی ہوا ہے ابھی اس کی پہلی تنہا نہیں آئی ٹھیک ہے اس نے سوچا کہ میں کیوں نہ ایک مل لگا لوں ہوئے ہوئے ہاں چپڑا سی نے ہاں چپڑا سی نے سوچا کہ کیوں نہ یار ایک مل لونی چاہیے آپ نے یعنی کہ یہ جو تنہا ایک کتنی کو ہو جائے گی کوئی بیس زار ہو جائے گی پچیس زار ہو جائے گی چپڑا سی نے سوچا کہ میں مل لگا لوں مل لگا لوں واا واا ٹھیک ہے کیا بات اس کا ایک اور قزن تھا ٹھیک ہے اس کا نام تھا مذر عباس ٹھیک وہ سٹوڈنٹ تھا ٹھیک ہے اس نے نا اس نے کہا جی کہ آؤ مل لگاتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ دو جو ہے یہ فاؤنڈر ہیں مل کے نا ٹھیک ہے اچھا اس ٹائم جو ہے انہوں نے پتا چلا کہ ایک مل آلڑی کوئی اس پہ کام ہو رہا ہے اور وہ لگائی ہے جو مہدوم بردرز ہیں رعیم جارحان کے مہدوم عمر شہری آر یہ بھائیں ہیں مہدوم خسرو بختیار اور حاشم جوان بخت کے اور یہ شکر مل لگانے کی بات ہو رہی ہے ہاں وہ ایگزیکٹیو ڈیریکٹر ہیں اور ان کو این او سی نہیں مل رہا کیا بات شکر مل کا این او سی نہیں مل رہا تو انہوں نے کہا کہ بھئی اور مذر بحث جو ہیں انہوں نے کہا جی کے آپ ہمارے ساتھ پارنرشب کریں تو ہم کام شروع کرتے ہیں این او سی آپ کو مل جاتا ہے اور جو انہوں نے وہ ان کے پارٹنر بنے تو انہوں نے کہا جی اب ذرا این او سی کے لیے آپ اپلائی کر کے تو دیکھیں ٹھیک ہے مہدوم عمر شہری آر کو انہوں نے اپلائی کیا تو جناب پوری جو براکری سی ہے وہ حرکت میں آگئی اور ویڈن نو ٹائم وہ چودری پرویزلہ جو ہیں چیف منسٹر ہیں اور ویڈن نو ٹائم وہ این اسی جاری ہو گیا کیا بات ہے اب یہ ہے کہ محمدہم بٹی جو ہے اور یہ کچھ دیر کے بعد نہ تانگانا شروع ہو گئے کہ یار پیسہ بہت زیادہ بن گیا ہے محمد نواز بٹی محمد نواز بٹی اچھا یہ کوئی دوہزار گیارہ سے لے کے کوئی دوہزار چودہ تاک انہوں نے کوئی شیر آگے ٹرانسفر کرنے شروع کر دی ہے اچھا یہ بھی نہیں پتا چلا کہ ان کے پاس پیسہ آیا کی در سے تھا اور یہ بھی نہیں پتا چلا کہ آگے جو ٹرانسفر کے معاملات تھے وہ کیسے تیپ آئے اچھا اب یہ ہے کہ اور بدستور چپڑاسی ہیں یا ماں سے استیفہ دے دی ہے نہیں وہ چپڑاسی ہیں وہ بھی بھی چپڑاسی ہے ابھی بھی چپڑاسی ہے کیا بات ہے انہوں نے منافقت کا مزارہ نہیں کیا اور جو دوسرا بندہ ہے مظہر باس وہ ریونیو ڈپارٹمنٹ میں میرے ہپٹواری ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو اب یہ ہے کہ انہوں نے وہ اپنی اوقات پر واپس چلے گئے لیکن ان کو جو ایک ڈیازیگ نیشن پر دیا گیا تھا لیکن یہ سارا معاملہ جو ہے یہ آگے انہیں کہ وہ جو شیئر ٹرانسفر ہونا شروع ہو گئے اس میں بہت سارے لوگ درمیان میں انوال ہوئے کہ عمر کے شیئر جو ہے انہیں کہ یا کوئی پیسے ہیں وہ عزاز کے پاس جا رہے ہیں عزاز جو ہے آگے شاید کو بھیج رہا ہے شاید سے ہوتا ہوتا آگے کسی کوئی ایک آفشور کمپنی کے پاس جا رہے ہیں وہ آفشور کمپنی جو ہے وہ پتا چلتا ہے کہ منسلائی کی اوکی اب یہ ہے جی کہ اس سارے گیم میں یہ بٹی کا جو نام میں بار بار درمیان میں لے جاتا تھا محمد حان بٹی صاحب جو ہے محمد حان بٹی صاحب کی کیا گیم ہے اصل میں یہ جو دو تھے یہ جو چپڑا سی ہے اور جو دوسرا جو بعد میں پٹھواری ہوئی محمد نواز بٹی اور مذرباز ہاں یہ جو ہیں وہ محمد حان بٹی جو کہ ابھی چوزری پرویزلائی کے پرینسپل سیکٹری ہیں یہ ان کے عزیز ہیں کیا بات اچھا میں تھوڑا سا ہیدھر جو ہے نا آپ کو آل ان دا فیملی ہاں ڈسٹریکٹ کروں گا کہ تاکہ ادھر آپ محمد حان بٹی کا تعرف بھی ہو جائے ٹھیک ہے محمد حان بٹی جو ہیں ان کے بھی کیریئر کا آغاز جو ہے نا وہ ایک گریڈ ساتھ میں ایز ایک کلرک کے طور پر برتی ہوئے تھے اور اللہ تعالی زندگی تھے چوزری پرویزلائی صاحب کو انہوں نے برتی کرائے تھا کیا بات محمد حان بٹی کے جو بڑے بائیں ہیں احمد حان بٹی وہ چوزری برادران کے ملازم تھے اور انہوں نے محمد حان کو مطارف کرایا اور پھر جب وہ محمد حان جو ہے نا وہ کلرک ہوا تو وہ کچھ دیر کے بعد اس پر بھی جو ہے نا قسمت کی دیوی میر بان ہوگی پرویزلائی صاحب جو ہے وہ انیس سو ستانوے میں سپیکر بن گئے اور انہوں نے اس کو ادھر جو ہے اسٹیٹ افسر کے طور پر برتی کر لیا کوئی پتہ نہیں گریڈ پندرہ میں سولہ میں یا پھر انہوں نے بریک نہیں لگائی ٹھیک ہے وہ کوئی دوزار آٹھ تک وہ بائیس میں سکیل میں پہنچ چکے تھے نا شکل ٹھیک ہے کہ پرویزلائی جو ہے اور یہ اتنی کبھی ریپٹ پرموشن ہوئی نہیں ہے اور پروینشل سروس میں کوئی بندہ ہو وہ تو ایساچ پروینشل سروس میں میری تھے اسمبلی کی سروس میں تھے اور وہ بائیس میں گریڈ تک پہنچے ہیں ٹھیک ہے اب جو ہے نا ان کی پوری فیملی ذرا ایک اس طرح بھی دیکھیں کہ جو اس ٹیم پی ایم ایل کیو کا پنجاب اسمبلی میں پارلیمنی لیڈر ہے نا وہ ہے ساجد بٹی ٹھیک اور وہ محمدان بٹی کا بتیجہ ہے ماشاءاللہ اچھا ایک ساجد جو ہے اس کا ایک بائی ہے واجد بٹی ٹھیک ہے واجد بٹی جو ہے نا وہ اس کیس میں ملزم ہے یہ منی لانڈرن کے کیس منی لانڈرن اچھا منس لائی کے ساتھ اچھا واجد بٹی کیا کہتا ہے واجد بٹی کہتا ہے وہ کہتا ہے جی کہ اصل میں میں نے یہ جو ہے نا یہ تو شیر ہمارے ہیں یہ مل ہماری ہے ٹھیک ہے اب جو ہے وہ کیا کر رہا ہے کہ وہ منس کو بچا رہے ہیں ٹھیک ہے جوزری منس لائی کو وہ کہہ رہا ہے جی کہ میرے جو مرہوم والد ہیں اصل میں انہوں نے انویسٹمنٹ کی تھی یہ میرے جو ہے ریلیٹیف ہیں ان کے ذریعے اور وہ ایز آپ بنامدار تھے انہیں انہوں نے ان کے ذریعے کی تھی انہیں کہ اگر کوئی مسئلہ ہے تو میرے ساتھ کریں انہیں کہ چودری مونس لائی کی طرف نہ دیں ادھر الٹی آنکھ سے نہیں دیکھنا وہ ایفہ یہ والے کہتے ہیں کہ بھئی آپ بتا دو کہ آپ کے پاس کوئی اتنے رسورسز ہے کہ تم یہ کام کر سکتے تھے یا تمہارا والد کر سکتا تھا جو کہ ابھی تک ثابت نہیں ہو رہا اچھا اب جو ہے نا یہ بٹی جو ہے نا ایک پوری ایک فوج یا بٹیوں کی جو اس سارے عمل میں جو لیرنگ کا کہتے ہیں نا ایک یہ جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ میرے کون سے آپ کے پاس کہ ادھر سے کسی اور کے پاس گئے اس طرح کے پیسے اس سارے میں بٹی صاحب ہی ہیں سارے بٹی ہیں انہیں کہ ان کے علاوہ اور بھی آئیں گے ان پر بعد میں آتے ہیں اچھا اس میں جو یہ ساجد بٹی ہے اس کا بھائی جو واجد بٹی ہے ایک میں نے آپ کو بتایا وہ اس سارے عمل میں انوالو ہے اچھا ایک ان کا ایک اور قزن ہے وہ جو ہے نا وہ اس کو چودری پرویز لائی نے دوہزار انیس میں پنجاب سمبلی میں چپڑاسی برتی کرائے تھا اچھا ماشی ہے لیکن وہ چپڑاسی بننے سے پہلے اس نے کوئی چوتیس پینتیس کروڑ رپیہ جو ہے وہ اس کے اکانڈ کے ذریعے ٹرانسفر ہوئے یعنی دیکھیں چپڑاسی اسی طرح نہیں لگ جاتے معمولی چپڑاسی نہیں اچھا ایک اور بندہ ہے آبد احمدھان بٹی وہ بھی ساجد کا بھائی ہے جو پارلیمہ نہیں لیڈر ہے اس کے اکانڈ سے بھی کوئی میرے اہلیں کو سترہ کروڑ سترہ اٹھارہ کروڑ جو ہیں وہ اس کے اکانڈ کے ذریعے ٹرانسفر ہوئے اب کرتے کیا تھے کہ یہ پیسے ادھر سے جاتے تھے آگے ایک اور فیملی آجاتی ہے وہ ہے اوان فیملی وہ ایک سویل اوان صاحب ہیں وہ کوئی پہلے ای بی ال میں تھے انہی ہیلائیڈ بینک میں کوئی دوزار ساتھ میں انہوں نے ادھر سے ریزائن دے دیا اس کے بعد سے جو ہے نا وہ چودری صاحبان کے ساتھ ہیں اور بالحصوص اب یہ ہے کہ یہ بھی بازے کرنا پڑتا ہے نا کیونکہ اب دو پارٹیاں بن گئی ہیں چودری شجاعت ہے یا پرویزلائی کس کی بات ہو رہی ہے یعنی کہ وہ پرویزلائی صاحب اور مونسلائی صاحب جو ان کے ساتھ ہے ابھی بھی جو عمران کا جلسہ ہوا تھا گجرات میں اس میں بھی وہ کافی نمائی نظر آ رہے تھے پیسے بھی خرچی ہوگئے نمائی نظر آ رہے تھے نہیں یعنی کہ پیسے کیا یعنی کہ وہ ان کے اپنے بندے ہیں اب یہ دیکھیں نا اب اس میں ذرا آپ تعلق سمجھیں کہ چودری پرویزلائی کا محمد حان کے ساتھ محمد حان بٹی کے ساتھ صرف یہ تعلق نہیں ہے کہ وہ ان کے پرنسپل سیکٹی ہیں ان کے ملازم بھی ہے وہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے لاسٹ ٹائم بات کی تھی وہ یہ تھی کہ چودری پرویزلائی کی کس توتے میں جان ہے جب آپ کے فائنانشل معاملات اتنے زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹیگریٹڈ ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ انہیں کہ آپ جو ہے ایک ہیں انہیں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ یا کالب دو جان ٹھیک ہے انہیں کہ وہ والی ایک صورتحال ہے انہیں کہ ان کے جو مالی معاملات ہیں اور باقی معاملات جو ہیں وہ اکٹھے ہی ہیں یعنی کہ وہ مل کر سارے کام کرتے ہیں تو جو سویل زفر ہے نا سویل جو ہے یعنی کہ سویل عبان جو ہے یعنی کہ وہ ان کا بھی وہ کوئی سیاسی طور پہ یا اس طرح کوئی نمائیان تو نہیں ہوئے لیکن وہ بھی وہ گجرات کی فیملی ہے ان کی آگے کوئی بتیجے بتیجیاں کوئی یعنی کہ بابیاں کوئی وائف کوئی کزن ان کے ذریعے وہ درمیان میں جو انٹر میٹیئریز ہیں یعنی کہ بٹی جو ہیں وہ پیسے ان کے اکاؤنٹ میں ڈال دے ہیں وہ آگے جو ہیں یعنی کہ وہ کسی آفشور کمپنی کے اکاؤنٹ میں ڈال دے ہیں اچھا اسی طرح جو ہوتے باتے ایک آفشور کمپنی سے جو پیسے ہیں وہ گے ایک لنڈن میں کوئی ایک آفشور کمپنی ہے اچھا عزاز جب ہم پنڈورا پہ کام کر رہے تھے نا تو اس مونس کا کافی اس میں نام تھا اس دوران نا ایک خاتون آتی تھی مارخ جہانگیر ٹھیک 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 تو ان کا جو پرفیشن انہوں نے ادھر ڈاکومنٹس میں دیا ہوا تھا نا وہ تھا کہ سولیسٹر یا بریسٹر اس طرح کا نا تو ہم جو ہے بڑا کوشش کی کہ یہ کون خاتون ہے یعنی ہوا یہ کہ اصل میں جو انہوں نے اپنے کو کاروبار کی جو ڈیٹیل دی نا یعنی کہ یہ جو چیزیں ادھر تو انہوں نے پبلک نہیں کیوئی تھی تو وہ یہ تھی کہ جو پیسے پھر ادھر سے گئے یا شیر آگے ٹرانسفر ہوئے تو وہ ان میں سے کافی جو ہیں وہ گئے مارخ جہانگیر کو ٹھیک ہے مارخ جہانگیر جو ہے انہوں نے آگے وہ ٹرانسفر کیے جو مونس لائی کی وائفیں تحریم ٹھیک ہے ان کو آگے ٹرانسفر کر دی ہے اب ذرا سکیم دیکھیں کہ ہم دیکھتے رہے کہ یا سوچتے رہے کہ یہ مارخ جہانگیر کون ہے اب آ کے پتا چلا ہے یہ جو فائی نے کوئی چلان جمک رہا ہے وہ پتا چلا ہے کہ جو مارخ جہانگیر ہیں وہ اس میں جو مونس لائی صاحب ہیں ان کی ساس ہیں اوکی لہذا انہوں نے جو ایک مجھے سکیم نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی بیٹی کو شیر دیئے کہ ہم جو ہے لیکلی یہ کہیں گے جی کہ ماں نے بیٹی کو گفٹ کیا ہے یعنی کہ اس کی اتنی انویسمنٹ تھی اس نے اپنی بیٹی کو گفٹ کیا ہے ایک تو ان کے ذریعے آگے اور دوسرا جو ہے کوئی دو اور کمپنیز ہیں ایک جو ہے اس کے منسلائی جو ہیں وہ آہ مالک ہیں دوسری جو ہے ان کے جو چھوٹے بھائی ہیں وہ راسک ان کی وائف جو ہیں وہ اس کی مالک ہیں یعنی کہ وہ اس کے ذریعے وہ کمپنی کے ذریعے آگیا اب کمپنی کا آپ کو پتا چلے گا تو آپ کو آگے پتا چلے گا اچھا اس کے علاوہ ایک اور رہنے کے ایک صاحب ہے منیر حسین ٹھیک ہے وہ چیف فائنانشل افیسر ہیں ٹھیک ہے رہیم جا رہنہ شگر مل گیا تو یہ جب یہ پیسوں کا آگے پیچھے ٹرانسفر اور شیر کی ہوتی رہی تو اس میں جو منیر حسین ہے وہ بھی انوال میں ہیں ٹھیک ہے جو مذہر آباس ہے اس نے جو آپ نے کوئی شیر ٹرانسفر کی ہے اس میں ایک عیسیٰ اس نے منیر حسین کو بھی کیا ٹھیک ہے منیر حسین کو اور منیر حسین کی وائف کو ٹھیک ہے اب جو اس ٹائم جو شیر کا سٹرکچر ہے وہ آپ سمجھیں کہ جو رہنہ شگر مل ہے جس کو ہم زیادہ تر جو مخدوم خسرو بختیار کے حوالے سے جانتے ہیں کہ یہ ان کی مل ہے اس میں جو پچاس فیصد یا ایک آمن فیصد مونس لائی جو ہیں وہ اس کے شیر اولڈر ہیں اصل مالک تو پھر وہ ہوئے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو چھے فیصد شیر ہیں نہیں آپ سمجھ لیں کہ وہ جو ہیں وہ منیر حسین ان کا مالک ہے اور منیر حسین جو ہیں وہ جو انویسٹیگیشن یا منی ٹریل آیا ہے اس میں یہ پتا چل رہا ہے کہ وہ بنامدار ہیں مونس کئی ٹھیک ہے اور باقی جو ہیں وہ کوئی خسرو بختیار ہے یا سوری مخدوم عمر شاہر شاہر یہ آ رہا ہے یا آگے اس کا بردر اللہ ہے وہ ہوگا یا کوئی اور لوگ ہوں گے تو عزاز یہ جو ہے یہ کہانی ہے انہیں کہ اوورال میرے حال ہے کہ یہ ایک منی لانڈرنگ کے حوالے سے ایک بڑا ایک کلاسک کیس بھی ہے اور ایف آئی نے اس پر کام بھی کیا اور یہ جو میں آپ کو باتیں بتا رہا ہوں یہ کوئی ہوا میں باتیں نہیں ہیں یہ اطرافی بیان بھی نہیں ہے یہ اصل میں ڈاکومنٹڈ ہے یعنی کہ ان کا سارا بینکس کا ارکارڈ ہے ان کے اپنے بینکوں کا ارکارڈ ہے جس میں پتا چل رہا ہے کہ کس نے کدھر پیسے بیجے اور اس میں کئی لوگ کہہ رہے ہیں جس طرح میں نے آپ کو بتایا نا کہ واجد بٹی ہے واجد بٹی تو کہہ رہا ہے جی کہ ہاں میرے ہیں یعنی کہ آپ میری طرف آؤ ٹھیک ہے یہ ایف آئی والے کہہ رہے ہیں کہ تمہارے نہیں ہیں یعنی کہ تم بھی کیونکہ وہ پیسے آگے جا رہے ہیں نا باقی جو لوگ ہیں مثلا کیسر اقبال بٹی ہے جو چوکی دار ہے ادھر آہ وہ وہ کہتا ہے جی کہ مجھے تو آہ میرے واجد نے میرے سے کوئی اکاؤنٹ کھلوائے تھے باقی چیک بوک اس کے پاس ہوتی تھی وہ کس طرح اسمال ہوتی ہے مجھے نہیں پتا وہ جو پیچھے ہے وہ نواز بٹی جو ہمارے جو پاکستانی لیول کے پاکستان لیول کے مارک زکربل کے فاؤنڈر جو ہیں تو وہ اور وہ بدستور چپڑاسی ہیں وہ چپڑاسی ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہے نہیں ان کا بھی یہ یہ ہے کہ ان سے اوپر ہے بس ان کی ایڈنٹی جو ہے اس میں استعمال ہوئی ہے تو آہ اب یہ دیکھیں کہ یہ کیس آگے کدھر تک مہنیتا ہے یہ جس طرح جس طرح عمران خان صاحب نے پی ٹی آئی کے چپڑاسیوں کو استعمال کیا شباز شریف صاحب پہ بھی مقصود چپڑاسی کے الزام ہے تو اس طرح آپ پرویز علیہ صاحب نے بھی نواز جو ہیں اور عزاز ایک تو یہ ہے نا یہ چپڑاسیوں کا اور دوسرا آپ یہ دیکھیں کہ میں سوچتا ہوں کہ آپ کو جو ان کے چپڑاسی ہیں نا وہ بظاہر کی ہیں اور پبلک ڈمین میں نظر نہیں آتے ادھر یہ ہے کہ محمد حان بٹی جو ہیں وہ پرویز علیہ کی آنکھ اور کان ہیں ٹھیک ہے وہ ان کا سائے ہیں اور جو ان کے قریبی لوگ ہیں نا وہ کہتے ہیں جی کہ وہ اتنا نی کہ وہ انفلنشل آدمی ہے ہے کہ پرویز علیہ کہتے ہیں کوئی مسئلہ ہونا وہ کہتے ہیں کہ محمد حان بٹی سے پوچھ لیں جی 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 یعنی کہ اتنا اثر اثر ارسو ہے اور یہ اثر ارسو جو ہے وہ ان کی ایک پبلک لائف میں نہیں ہے یعنی کہ پبلک میٹر میں نہیں ہے فائنانشل میٹر میں بھی ہے پرائیوٹ میں بھی آگیا نا کہ اگر اس ٹائم جو ہے پرویز علیہ فار ایکزمپل جو کہ ان کو کوئی ایسی کو جلدی نہیں ہے لیکن ہم کہتے ہیں جی وہ محمد حان بٹی کو پیچھے کرنا چاہتے ہیں وہ کیسے کر سکتے ہیں δεν کر یعنی کہ ان کے ساتھ ان کے کتنے سٹیکس وہ بست ہیں اور کتنا ان کے جس کے ساتھ وہ کہتے ہیں نا کہ پیسے سے بڑا رشتہ کو نہیں ہے پیسے سے بڑی سفارش کو نہیں ہوتی اور جس کے ساتھ جس کے ہاندان کے ساتھ آپ کے اس طرح کے معاملات ہوں گے تو ایک تو آپ ایک دوسرے سے دور بھی نہیں ہو سکتے اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جو ایک آپس میں تعلق ہے وہ اتنا سادھا بھی نہیں ہے یہ کافی پیچید دیکھیں نا چل دشجات کے ساتھ یہ تعلق ہوتا تو وہ الگ تو نہ ہوتا ہے اب یہ پیسے کا تعلق در ہے تو یہ زیادہ اس سے جوڑ دیا تو ویری سیڈ چیما صاحب لیکن تھینکیو کہ آپ نے یہ سٹوری سامنے لائی ہے کہ ایک چپڑاسی نے اس طرح مل کھولی اور ایکشلی اس مل کا مل ہائی جیک ہو گئی اور مونس علیہ صاحب اس سے فائدہ ہوتا ہے اور مونس صاحب کے والے میں یہ کیس ابھی عدالت میں ہے اور عدالت آگے پروسیڈنگ کرے گی چیما صاحب کا بہت شکریہ آپ نے سنی کہانی کرپشن عجب کرپشن کی غزب کہانی یا غزب کرپشن کی عجب کہانی تو امیدہ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر اس حوالے سے کوئی بھی بات آپ کرنا چاہیں اپنی رائے ضرور دیجئے آپ کی ہر رائے کو ہم پڑتے ہیں اور اس سے سیکھتے بھی ہیں مجھے اور عمر چیما کو اجازت دیجئے